اسلام علیکم بیورد کیسے آپ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں تو کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا مسلوخیت کی وجہ سے تو آج میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں تو یہ ملتان سے تقریباً اسی کلومیٹر کی دوری پر یہ قصبہ گجرات اسے قصبہ گجرات کہتے ہیں تو یہ اتحاد ہے اور یہ کھیت ہیں ہریالی اور یہ دیکھیں ادھر انگھاس والی مشین لگی ہوئی ہے تو یہ جانور ہیں بکریاں وغیرہ گئیں اکثر لوگ جہاتوں میں یہ بڑے گھر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں لازمی رکھتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں گنہ کا سیزن تھا تو گنہ انہوں نے فیکٹری میں بیچ دی ہے تو اب وہ کریش ہو کے اس کی چینی بنے گی تو یہ اب اس نے یہ گنہ جو دوبارہ ہوگا ہے یہ سال سے ایک سال سے مہینے تاکہ یہ فصل تیار ہوتی ہے تو یہ ساتھ دیکھیں کہ آپ میرے توبل لگی ہوئی ہے ساتھ ہی یہ دیکھیں توبل لگی ہوئی ہے اور یہ برسین لگی ہوئی ہے جانوروں کے لیے اپنے گھر کے جانوروں کے لیے برسین لگائی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ بہت ہی اچھا محول ہے بہت ہی ساف ستھرا محول ہے تو یہاں درخت لگے ہوئے ہیں یہاں ہوا بھی فلٹر ہو گیا تھی ہے اور یہاں بہت بہت ہریالی سبزہ تھنڈی ہوا تازہ ہوا تھی ہے تو انسان کو یہاں بہت ہی سکون ملتا ہے تو ہم میرے کہنے سے تو کہ زندگی جو ہے نا وہ رہنے کا جو ہے نا وہ دھیات میں ہی مزا ہوتا ہے کیونکہ یہاں بجلی ہو نا وہ آپ درختوں کے نیچے سو سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ سکون سے تھنڈی تازہ ہوا لے سکتے ہیں اس میں بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں پن دیکھوں تو آپ آپ کو چلتے ہیں گنے دکھاتا ہوں گنے کی تھوڑی معلومات دوں گا گنے لگے ہوں ہیں انہوں نے تھوڑا سا آگیا تک بیٹھ لیا ہے گنہ تھوڑا سا بیجے کے لیے انہوں نے کھڑا کیا ہو گئے تو آئیے آپ کو گنے کے تھوڑے سے فائدے بھی بتاؤں گا میں ہاں رکھتا ہوں گا جی تو ہم یہ گنے کے حصل کے بعد پہنچ چکے ہیں تو گنے کا سیزن تو ختم ہو رہا ہے یہ انہوں نے تھوڑا سا بیجے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا تو آج ہم گنے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے بتائیں گے آپ کو اس کی ہائٹ دیکھنے سات سے آٹھ فوٹ نو فوٹ تک ہے اس کے بعد گنہ کھانے سے بہت خیدے ہوتے ہیں گنہ کھانے سے آپ کا جو پشاب میں جلن آتی ہے انفیکشن ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے بہت زیادہ پیاس لگی ہے اگر آپ ایک گلاس گنے کا جوس پی لیں گے تو آپ کی پانچ منٹ کے اندر بھوک پیاس ختم ہو جائے گی اس کے بہت سارے فائدیں ہیں تو اب ہم ایک گنہ توڑیں گے یہ دیکھیں اوپر اس کے ابھی تک سبزہ وغیرہ ہے تو اب ہم اس کو ساف کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے یہ سبزہ وغیرہ جو اوپر سے ہے یہ بھی ضائع نہیں ہوگا آپ جانوروں سے ڈالتے ہیں یہ لوگ اور اس کو کھانے سے بہت ہی ملتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے ہمیں بہت نقصان ہوگا نہیں ہوگا اگر آپ کے دانت خراب ہیں دانتوں کو بھی فائدہ ملے گا اور یہ دانتوں کی اکثر سائز کرتا ہے اور یہ جو اس کے اندر کیلریز ہیں ایک سو اسی کیلریز ہیں اور اگر آپ اس کو گنے کی ادھر جاتا ہے فیکٹری میں تو یہ ایک ریش ہوگا اس کی چینی بنتی ہے وہ نقصان دے ہے چینی گنے کا رس نقصان دے نہیں ہے آپ کے دانت بھی مضبوط کرتا ہے بہت فائدے ہیں اس کے تو آپ یہ گنہ ضرور کھایا کریں شہروں میں بھی مل جاتا ہے ویسے تو دہاتوں میں تو ویسے ہی مل جاتا ہے تو شہروں میں بھی گنے کے جوسوں کی دکانے پر گنے مل جاتے ہیں آپ گنہ کھائیں گے زیادہ بہتر ہے دانتوں کی بھی ایکسسائل ہوگی یہ چھوٹا کا بلوک بنایا ہے آپ کو اگر پسند آئے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسی کا ساتھ مجھے اجازت دیں اب ابھی ہم پسند کھو پہ بھی جائیں گے آپ کو گندم کی جو ہے یا گندم کے بارے میں بھی بتاؤں گا گندم دکھائیں گے آج کل گندم ہوگی ہوئی ہے وہ تیار ہونے والی ہے مہینے دھو کے اندر وہ تیار ہو جائے گی تو اس کا پارٹ ٹو ہم دکھائیں گے ابھی آہت انتظار کریں گندم لگی ہوئی ہے گندم کی فصل کا موسم ہے گندم تیار ہو چکی تقریباً دانہ ڈل چک ہے بج میں بس سوکنے والی ہے دو مہینے دیڑھ مہینے کے اندر گندم تیار ہو جائے گی میں آپ کو لے چلوں گا وہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں پھر آئیے